بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم کوٹ لکبک جیل جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہیں اور آج مختلف کیسز کی سماعت تھی کیسز کی سماعت کے دوران اجاز چوئی صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور محمود رشید صاحب اس کے ساتھ ساتھ عمر صرف راہ چیما اور دیگر ورکرز جو ہے وہاں پر موجود تھے آپ کے سامنے یہ لوگ بھی کھڑے ہیں میرے ساتھ رانہ مدسر صاحب بھی کھڑے ہیں جو کیسز کو دیکھ رہے ہیں اور دیگر ہمارے لائز جو ہیں وہ کیسز کو دیکھ رہے ہیں تو آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تو یہ جیل ٹرائل کیا جا رہا ہے دیکھیں چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے اندر سپیس ہوگی دس سے پندرہ لوگوں کی لیکن وہاں پر جب جو ورکرز ہیں وہ سیکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں تو وہاں پر ازنی کپیسٹی نہیں ہے بہت تنگ جگہ ہے کہ وہاں پر کھڑا بھی ہوا جا سکے سیکنڈ بات میڈیا کی کوئی ایکسیس نہیں ہے دیکھیں فیئر ٹرائل کے یہ تقاضے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ٹرائل چل رہا ہے تو وہ میڈیا میں رپورٹ ہو لوگوں کو پتہ چلے ان کی فیملی کو پتہ چلے عام لوگ عام پبلک جا سکے عام وقلا جا سکے کوٹ تو اس کے اندر تو کوئی پابندی کوئی قدغن نہیں ہوتا لیکن پابندی قدغن یہ ساری صورتحال یہاں پر ہے جیل کے اندر چھپا کے ٹرائل کیا جا رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے ایسا کیوں نہیں ہے میڈیا کی وہاں پر ایکسیس یہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کیونکہ پرسیکیوشن کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی شواہد نہیں ہے اور مختلف لوگوں کی زمانتیں کنفرم ہوئیں لیکن رول آف کنسسٹینسی کیو پر جو دیگر لوگ ہیں جس میں لیڈرشپ بھی شامل ہے ان کی بھی تو بیلز کنفرم ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں کی جا رہی کیوں نہیں کی جا رہی ایک منظم پلان کے تحت ایک منظم منصوبے کے تحت یہ کیا جا رہا ہے اور جو ہر روز کہتے تھے جی کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں تو آپ لے آئینے جی آج ٹرائل اس لیے کنکلوڈ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے اور اگر ایویڈنس لے کر آئے سامنے جو کہ فیبریکیٹڈ طریقے سے بنائی گی جو کہ سرگودہ میں ایٹی سی کے جج نے بھی لکھا تھا کہ وہ جو ایویڈنس ہے جو لائی گی ہے وہ ساری فیبریکیٹڈ ہے تو لائی جائے تو وہ تو پتہ چل جائے گا اور میڈیا کو بھی دور کیا گا ہوا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ بند کمرے کے اندر ٹرائل چلا کر سزا دی جائے انہیں سب کو سزا دی جائے تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صورتحال پاکستان کے اندر یہ جو دعوے دار تھے آئین اور قانون کی بالہ دستی کی اس طرح سے یہ ٹرائل چلائے جا رہے ہیں اس طرح سے کیسے چلائے جائے ہیں پہلے کیسے جھوٹے پھر اس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا پھر جو ہے وہ فیئر ٹرائل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مقدمات کو جس طرح ڈیلے کی اجار ہے ڈیلے کیوں کی اجار ہے ڈیلے اس لیے کی اجار ہے کیونکہ ایوڈنس نہیں ہے اور ہر رجھ لوگوں کو بلا لی جاتا ہے اب چار تاریخ ہے چار سے بات رکھ دی ہے اب یہ میرے ساتھ ارشد کھڑے ہیں یہ خان صاحب کی سیکیورٹی میں یہ تھے تو اس کا کیا کام تھا پولیٹیکلی رول ہوتا ہے نا کہ آپ نے یہ ڈنڈا مارا یہ آگ لگائی تو آپ وہ ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایوڈنس لے کر آئے ہیں مطلب جس جس کا نام آیا سامنے اس کو امپلیکیٹ کرتے گئے اب آٹ کو اس کو بلا لی ہے مزدور آدمی ہے اب چار کو جائے گا پھر آٹ کو آئے گا تو لوگوں کو اس طرح تنگ اور زلیل کیا جا رہا ہے لیکن یہ گھبرائے ہوئے نہیں ہیں یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں آج تمام لیڈرشپ سے جب ملاقات ہوئی ان کے حوصلے بلند تھے ان کے جذبے بلند تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ جو ہے وہ بھی اس ملک کی خاطر دیں گے اور ہم ہر لمحے کے لیے کوئی زن سے یہ نکال دے کہ یہ جنگ انشاءاللہ امران خان جیتے گا اور ہم سپائی ہیں اس کے کسی بھی طرح کی کوئی قربانی کوئی جیل کوئی پابندی کوئی مقدمات ہمارے حوصلے ہماری حمت نہیں توڑ سکتے